اسلام علیکم ناصرین حال ہی میں ترکی میں جو شدید ترین زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے کئی ساری جانیں تلف ہوئی جان و مال کا کافی نقصان ہو گیا یہ انمان لگایا جا سکتا ہے جو حال ہی میں ترکی میں جو زلزلہ آ گیا اس کی وجہ سے ترکی سینگڈو سال پیچھے ہو گیا ہے اب اگر ہم جمہ کشمیر کی بات کریں تو وقتاً فوقتاً بعض دفعہ یہ آج ہی کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو ماہرین زلزلہ ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس ان کی خلچل یا ان کی ایکٹیوٹی یا جو دنیا میں جو سیسمک زون چار پانچ والے علاقے ہوتے ہیں خصوصاً ان پر تحقی کرتے ہیں سٹڑی کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں تو ایسے ہی ماہرین زلزلہ نے کئی بار آج ہنے سے پہلے بھی جو ہے کہا ہے ایسی خبریں جو ہے گردش میں رہی ہے پہلے بھی کہ جمہ کشمیر میں کسی بھی وقت شدید ترین زلزلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے تو ناظرین یہ تو پہلے ہی تائے ہیں جمہ کشمیر بھی سیسمک زون چار پانچ والے علاقہ مانا جاتا ہے مطلب یہاں بھی کسی بھی وقت شدید ترین زلزلہ آ سکتا ہے مطلب کافی سب ویدن شیلد سینسٹیو حساس علاقہ ہے یہ زلزلوں کے حوالے سے تو ناظرین اگر ہم عام فہم میں بھی اگر ہم سوچیں اس میں زیادہ گوتزن ہونے کی ضرورت نہیں جو یہ ہمالین رینج ہے یا جو کشمیر میں چاروں درف پہاڑ کھڑے ہیں یہ پہاڑ کیسے وجود میں آگئے ہیں دائیسی بات ہے زمین کی نیچے ٹیکٹونک پلیٹس کی یہ حرکات یہ حل چل یہ ایکٹیوٹی کسی زمانے میں جو رہی ہے اسی کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ پہاڑ وجود میں آگئے ہیں تو ایک عام فہم میں ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر زلزلے آنے کا پورا پورا چانس رہتا ہے ناظرین لیکن سائنس اس بارے میں ابھی اتنی سکشم نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ فلانی ٹائم زلزلہ آ سکتا ہے اس کا کوئی ٹائم فریم کوئی سپیسفک ٹائم نہیں دیا جا سکتا سائنس نہیں کوئی ایسا آلہ کوئی دریافتہ ہوا ہے جو یہ بتا سکے کہ زلزلہ فستانی ٹائم آ سکتا ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے ابھی بھی آ سکتا ہے سو سال بھی لگ سکتے ہیں تو ٹائم کا کچھ بتایا نہیں جا سکتا صرف دنیا میں ان سنوید انشیل علاقوں کی جو کافی سینسٹیو ہے سیسمک زون چار پانچ والے علاقے جو ہوتے ہیں انہیں علاقوں کی بہر سانی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے وزر سائنس دو طرح کی باتیں ہیں ناظرین یہ کسی تحقیق سے ثابت تو نہیں ہے کسی سٹڑی میں ایسا پایا نہیں گیا ہے اور نہ ہی کسی ماہری نے زلزلہ نہیں ایسا کہا ہے لیکن ایک عام فہم میں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے آن لیجی اگر کسی جگہ کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے شدید زلزلہ آتا ہے اس کے بعد جو آفٹر شاکس آتے ہیں حالانکہ کئی بارہ ایسا بھی ہوتا ہے انہی آفٹر شاکس میں سے کوئی بڑا جھٹکہ بھی آتا ہے لیکن عموماً اکثر کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے اس کے بعد جو آفٹر شاکس آتے ہیں ریکٹر سکیل پر ان والے زلزلوں کی وہ شدت تیورتہ نہیں ہوتی ناسی جو اس پہلے والے زلزلے کی ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے یہ کسی سٹیڈی سے تو ثابت نہیں ہے لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں تو ناظرین مانجے اگر کسی جگہ پر لگاتار چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں ہیریکٹر سکیل پر جن کی شدت جن کی تیورتہ چار پانچ دین کے تقریباً ہوتی ہے اگر لگاتار آتے رہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے زلزلوں کی وجہ سے ہم یہ جو ہے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں انمال لگا سکتے ہیں ایک عام فہم سے کہ وہاں پر ایک بڑا زلزلہ جو ہے تل سکتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے رہتے ہیں ایک انڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہی پر کوئی بڑا زلزلہ بھی آ سکتا ہے دونوں طرح کی باتیں ہیں لیکن دونوں تحقیق سے بلکل بھی ثابت پوری طرح سے نہیں ہے یہ ہم جو ہے تجربی کی بنیاد پر جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کی بنا پر کہتے ہیں تو ناظرین میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایسا کوئی عالی دریافت نہیں ہوا ہے سائلنس سے بھی اس بارے میں اتنی سکشم نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ زلزلہ کب آئے گا لیکن یہ بھی کسی تحقیق سے ثابت نہیں ہے ورنہ ہی کسی سیٹرڈی بھی ایسا پایا گیا ہے لیکن کسی انہونی کے ہونے سے پہلے یہ زلزلے کی بات ہی نہیں ہے سلاب کی بھی یا پھر توفان کی بھی جانوروں میں ایسا جو ہے ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ معمول والا نہیں رہتا کسی انہونی سے پہلے آدھا گھنٹا یا کچھ وقت پہلے جو یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں یہ کسی سیٹرڈی سے تو ثابت نہیں لیکن ایسا جو ہے دیکھا گیا ہے تو ناظرین جانوروں کے سننے کی شمتہ انسانوں سے قیلز زیادہ ہوتی ہے اور دیکھنے کی شمتہ جو ہے اس حوال سے جانوروں کی شمتہ انسانوں سے قیلز زیادہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ جانور کوئی کمپن زمین کی پہلے ہی محسوس کرتے ہو جو ان کا رویہ جو ہے ان میں تھوڑی سی تبدیلی اسی وجہ سے پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن یہ کسی تحقیق سے ثابت نہیں ہے اور ناظرین اکثر جو سمجھا جاتا ہے کہ زلزلے آنے کی وجہ سے انسانی جانے تلف ہوتی ہے بھائی زلزلہ بھی دوسرے قدرتی آفات کی طرح ہے جس طرح سے توفان ہے جس طرح سے سیلاب ہے زلزلے جو آتے ہیں اس کی وجہ سے جانے تلف نہیں ہوتی اب میں کسی اس جیسے بڑے زلزلے کی بات نہیں کرا بگ بینگ جیسے زلزلہ خدا نخواستہ جس سے دنیا چوپٹ ہو سکتی ہے لیکن اکثر ان کی تیورتہ زلزلوں کی جو بڑے زلزلے بھی آتی ہیں آٹھ کے تقریبا ہوتی ہیں اگر مانی جیسے نو بھی آئے گا خدا نخواستہ تو کہیں کسی کسی جگہ پر زمین فٹ سکتی ہے اس میں دراد پٹ سکتی ہے وہ چاک ہو سکتی ہے یہ کسی کسی جگہ ایسا خوص رکھتا ہے لیکن اکثر کیا ہوگا اکثر زمین ہلے گی صرف زمین ہلے گی اور زمین کے ہلنے سے انسانوں کی جانے تلف نہیں ہوتی زلزلے آنے کی وجہ سے انسانوں کی جانے تلف نہیں ہوتی بلکہ جو تاریخ دان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کشمیر میں شدید ترین زلزلے آئے ہیں میں متفق ہوں اور آئے ہوں گے بڑے شدید ترین زلزلے آئے ہوں گے لیکن اس ٹائم یہ اس بات سے میں متفق بلکل بھی نہیں ہوں کہ اس ٹائم کوئی جان مال کا اتنا بڑا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہوگا کیونکہ مٹی پر مٹی کے مٹی کے مقام تعمیر تھے اگر مثال کی طور پر بڑا شدید ترین زلزلہ بھی آئے گا ان مٹی کے دیواروں میں صرف درادے پڑھ سکتی ہے گرنے کا احتمال اتنا زیادہ نہیں رہتا لیکن آج جو اندھا دن انسان نے کنکریٹ اور سٹیل کا نرمان کیا ہے گھگن چومتی امارتیں خڑی کی ہے ناظرین جب شدید ترین زلزلہ آتا ہے یہی نرمان جو کیا گیا ہے انسان کی طرف سے پوری دنیا میں یہی امارتیں جو ہے اوپر سے گرتی ہیں اور انسان اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے ورنہ زلزلے انسانوں کی جان لینے کے لئے اتنے ذمہ دار نہیں ہیں یہ صرف انسانوں کی نرمان کی وجہ سے ہوا ہے جو انسان نے نرمان کیا ہے پوری دنیا میں گھگن چومتی امارتیں اس میں کنکریٹ سٹیل کا نرمان اور جس کے وجہ سے زلزلے آتے ہیں پھر یہی گھگن چومتی امارتیں جو ہے نرمان گرتا ہے اور انسان اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے ورنہ زلزلے جب آتا ہے آٹھ تی ورطا والا اگر نو بھی آئے گا کسی کسی جگہ زمین چاک ہو سکتی ہے زمین فٹ سکتی ہے اس میں درار پٹ سکتی ہے لیکن اکثر اور بیشتر نائنٹی پرسنٹ جو ہے زمین ہلے گی اس کی وجہ سے جو ہے جانے طلف نہیں ہو سکتی تو ناظرین محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی توجہ اس بات کی طرف توجہ ہم کم ہی دے کہ زلزلہ کب آ سکتا ہے بنسبت ہم یہ زیادہ سوچیں کہ زلزلوں کے حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ تو پہلے ہی طے ہے کہ پہلے ہی کہا گیا ہے کہ زلزلوں کے حوالے سے جو کشمیر کافی سویدنشیل ہے کافی سنسٹو والا علاقہ ہے یہاں پر کسی بھی وقت شدید ترین سلسلے آنے کا پورا پورا چانس ہے تو آ تو سکتا ہے ٹائم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اس حوالے سے تیاری کس طرح سے کی ہے باقی جو ہے اللہ رب العزت پوری دنیا کے لوگوں کو ان شدید ترین زلزلوں سے محفوظ رکھے کیونکہ اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو تمام جاندار کو جانداروں کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے آمین خدا حافظ